مولا یا صلی و سلیم ایمان ایبادا عادا حابی بیک خیر خلقی مولا یا صلی و سلیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید ندیم سا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیراجی نولیج ویڈیو سرو کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آج کس چیز پہ ویڈیو بننے والی ہے یعنی سوال یہ ہے کیا مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ زندہ جو لے گئے ان کے اہل و عیال یا ان کے عزیز اگر انتقال کر جائے تو وہ زندے وہ زندہ لوگ مردے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یعنی اس حالے ثواب کر کے یا اس کی قبر پہ جا کے اس پہ تلاوت قرآن کر کے یا کچھ بھی کر کے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ہاں مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کچھ لوگ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ زندہ لوگ یعنی مرے ہوئے کو عصالے ثواب یا ثواب نیکی پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی سکس مر جاتا ہے تو اس کے عامال کا دفتر ختم ہو جاتا ہے یعنی اس سے منقطع ہو جاتا ہے یعنی اب وہ نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ کر سکتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے اگر حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ تین چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے ایک تو ثواب جھاریہ دوسرا دعا مغفرت اور تیسرا نیک اولاد اور کچھ لوگ اس بات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں یعنی حدیث سے بھی انکار کرتے ہیں تو ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پورا ویڈیو نہ دیکھے اب اسے ہی ویڈیو کٹ کر کے چلے جائیں کیونکہ اگر تم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے تو آگے جو میں بات بیان کرنے والا ہوں وہ تمہارے خلاف اقل ہوگی کیونکہ دین کے اندر اقل کو یوز کرنا بے وکوفی ہے کیونکہ دین مالک کو اپنے آپ کو مالک کے سپرد کرنے کا نام دین ہے اپنی اقل دورانے کا نام دین نہیں ہے اور خدا کے حکم کو مان لینا یہ دین ہے اپنی اقل سے کام لینا یہ دین نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ مردے بھی زندے کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مردہ زندے کو فائدہ کس طرح پہنچاتا ہے دیکھئے اگر آپ کے سہر میں یا آپ کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی خبر سنتے ہی آپ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں یعنی آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ یہ ہوتے ہیں اِنَّا اِلَّهِ وَا اِنَّا اِلَهِ رَاجِعُونَ تو یہ قرآن کی آیت ہے اور حضور فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے اگر ایک لفظ کو بھی پڑھنا یہ اس کو دس نیکی کا ثواب ملتا ہے حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام نیم یہ ایک لفظ ہے بلکہ علیف لام نیم یہ مل کے تین لفظ ہے اور صوفیاء یہاں تک فرماتے ہیں کہ علیف کے اندر بھی تین لفظ ہے یعنی علیف لام فا یہ مل کے تین لفظ ہوئے یعنی علیف کے اندر بھی تین لفظ تو کل ملا کے آیت کے کتنے لفظ ہوئے یہ مل کے تمام ثواب کس کو ملتا ہے جس نے آیت پڑھی اس کو اور اس کی آیت پڑھنے کا ذریعہ کون بنا وہ مردہ جس کا انتقال ہو گیا یعنی اس کی انتقال کی خبر سن کے اس نے یہ آیت پڑھی کسی اور کی خبر سن کے اس نے یہ آیت نہیں پڑھی بلکہ کسی کے انتقال کی خبر سن کے آیت پڑھی ہے یہ ایک فائدہ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر اس نے خبر سنی کسی کا انتقال ہو گیا اپنے گھر پہ سو رہا تھا یا کچھ بھی کر رہا تھا تو خبر سنتے ہی اس نے وضو کیا یا گسل نہیں ہوا تو گسل کر لیا گسل ہوگا تو وضو کر لے گا یہ دوسرا فائدہ اب تیسرا فائدہ یہ کہ وہ اس کی میت میں اس کے جنازے میں سامل ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سکس کسی سکس کے جنازے میں سامل ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایک سال کی عبادت کا سواب عطا فرماتا ہے یہ تیسرا فائدہ اب چوتھا فائدہ یہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک انسان کسی گنے گار انسان کو یعنی اگر گنے گار کا انتقال ہو گیا ہے اور نیک نے اگر اس کو کاندھا دیا اس کے جنازے کو اٹھایا تو اس نیک کی وجہ سے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی مقفرت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے مردے کی مقفرت ہو جاتی ہے اور اگر جس کا انتقال ہو آئے وہ نیک ہے تو جس نے کاندھا دیا ہے اس کی مقفرت ہو جاتی ہے تو یہ چوتھا فائدہ حضورات اگرامی آپ نے دیکھا کہ مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن کچھ بدعاقیدہ لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں یعنی زندہ بھی مردے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو مردہ زندے کو کیسے فائدہ پہنچا سکے گا تو ان کے اکل کی خلاف بات ہوگی اس لئے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو نہ دیکھیں اور میں نے جو نولیج دی ہے وہ بلکل ریوائیتوں کے ساتھ اور کتاب اور سنت کے ساتھ دیئے اگر چاہے تو میں اس کا حوالہ پی پی ایس کر سکتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو اگر آپ کو یہ شک ہو یہ تو مردے کا تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ زندہ مردے کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے حدیثوں سے ثابت کر کے دکھائے تو آپ کومنٹ کیجئے گا اس کے مطابق میں آپ کو ویڈیو بنا کے بیج دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم